آج عاشورہ کا دن ہے اور یہ دن انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے اور چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ جو مہینہ ہے محرم کا یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس محرم کے مہینے کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی رسمیں اور بہت سی بدعات اور شرکیاں رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں اور ان کا رائج ہونا یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہے ہماری نادانی کی وجہ سے ہے ہماری کمعلمی کی وجہ سے ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن ان کی حقیقت کا ہمیں ذرہ برابر علم نہیں ہے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں یا اس کی کیا دلیل ہے کیا قرآن حدیث میں شریعت میں اللہ کے نبی کی تعلیم میں یا صحابہ کے عمل میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب صفر ہوگا اس کا جواب زیرو ہوگا لیکن وہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں اور بہت سے لوگ ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے میں ایک چیز بتاتا ہوں محرم کے مہینے کے تعلق سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے بھی ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی یا اس مہینے میں کوئی نیا کپلہ نہیں خریدا جا سکتا یا اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا دلیل کیا ہے ان کے پاس دلیل کیا ہے بتائیں گے آپ لوگ غم کا مہینہ ہے کیا کہتے ہیں غم کا مہینہ ہے تو بھائی بریانی کیوں کھا رہے ہیں آج غم کا مہینہ ہے تو چٹنی روٹی کھائیں بریانی کو کھا رہے ہیں آج کے دن بریانی کی دیگے اتر رہی ہیں اور کیا ہے خوب سبیلے بٹ رہی ہیں اور کیا ہے شربت بٹ رہے ہیں جب غم کا مہینہ ہے تو بھوکے رہو جب غم کا مہینہ ہے تو بھوکے رہو تو یہ ایسی دلیلیں ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اچھا یہ غم کا مہینہ ہے کیوں ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے غم کا مہینہ کیوں ہیں تو جواب ملتا ہے یہ غم کا مہینہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تھی یہ تو جواب ملتا ہے یہ غم کا مہینہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی آج کے دن دس محرم الحرام کو تو اس سے پتا یہ لگا کہ اگر کسی بڑی شخصیت کی شہادت اگر کسی مہینے میں ہو جائے یا وہ بندہ اس مہینے میں رخصت ہو جائے تو کیا وہ غم کا مہینہ ہے اگر آپ کا یہ فلسفہ آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ غم کا مہینہ اس لیے ہے اس لیے آج کے اس مہینے میں نہ تو کوئی کیا ہے اچھا کھانا بنے گا نہ تو کوئی شادی بیا ہوگی اس مہینے میں نہ ہی تو کیا ہے نیا کپڑا خریدہ جائے گا اور اس کی دلیل ان لوگوں کے وہاں جو اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کمعلمی اور جہالت والی باتیں کرتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس مہینے میں حسین ابن علی شہید ہوئے تھے اس بنیاد پر کیا ہے یہ غم کا مہینہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں اس سے جو پچھلا مہینہ ہے وہ غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے اس سے پچھلا مہینہ کونسا تھا ذلحجہ کونسا مہینہ تھا بولیں بھائی کونسا مہینہ تھا ذلحجہ اس سے پچھلا مہینہ جو گزراتا ہے ذلحجہ اور ذلحجہ کے مہینے میں 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے سیدنا حسین ابن علی کا جو پانی اور کھانا بند ہوا تھا وہ تین دن کے لیے بعض روایتوں میں ایک دن کا تذکرہ ملتا ہے لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دانہ اور پانی چالیس دن تک بند رہا اور بلے ہی بترین طریقے سے بلے ہی بترین طریقے سے دردناک طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو کیا حسین ابن علی سے محبت ہے سیدنا عثمان غنی سے محبت نہیں ہے حسین ابن علی نواز سے ہے تو عثمان غنی تو داماد ہیں اور ذنورے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاہد فرمایا کہ اگر میری سو بیٹیاں ہوتی تو یکے بات دی گرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا ہوں یہ مقام ہے عثمان غنی کا تو اگر محرم غم کا مہینہ اس بنیاد پر ہے کہ محرم کے مہینے میں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہے تو اس سے پہلا جو مہینہ گزرا ہے ابھی یعنی زلحجہ کے جو مہینہ گزرا ہے اس مہینے کو غم کا مہینہ کیوں نہیں منایا کیونکہ اس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے اور اتنے دردناک طریقے سے کہ چالیس دن تک کھانا اور پانی بند رہا پیاس کی شدت جب ہوتی تھی تو قرآن پاکی تلاوت کر لیتے تھے میں اس پر میں بیان کر چکا ہوں چلیے رمضان غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے رمضان میں غزوے بدر ہوا ہے کیا ہوا ہے غزوے بدر بھئی آپ کی دلیل یہ ہے کہ حسین ابن علی اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں اس لیے غم کا مہینہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اسلامی تاریخ میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو جس مہینے میں کوئی نہ کوئی فوت نہ ہوا ہو اب آپ شوال کے مہینے میں آ جائیے شوال جس مہینے میں عید ہوتی ہے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے شوال کے مہینے میں ہوا ہے غزوہ احد کونسا غزوہ ہوا ہے غزوہ احد غزوہ احد میں ستر صحابہ کو قتل کر دیا گیا زبح کر دیا گیا شہید کر دیا گیا کتنے حضرت حسین ابن علی اکیلے شہید ہوتے ہیں تو پورا مہینہ غم کا مہینہ شوال کے مہینے میں ستر صحابہ زبح کیے جاتے ہیں تو غم کا مہینہ نہیں ہے بات سمجھ آرہی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں بات سمجھ میں آرہی بھائی آرہی ہے شوال کے مہینے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں ستر کتنے ستر اور ان ستر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ چچا امیر حمزہ کل قیامت کے دن جتنے بھی شہید ہوں گے چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو ہر شہید کی کیا ہے ہر جماعت کی ایک شخص قیادت کرے گا نوجوانوں کی قیادت سیدنا حسین حسین ابن علی اور حسن ابن علی کریں گے تو شہیدوں کی قیادت اور شہیدوں کی لیڈرشپ کون کرے گا میرے چچا امیر حمزہ کریں گے سید الشہادہ امیر حمزہ یعنی اتنی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں کے آسو کو ضبط نہیں کر پائے تھے زارو قطار رونے لگے تھے چودہ ٹکلے کر دی گئے تھے لاش کے چودہ ٹکلے کر دی گئے لاش کے اتنی دردناک طریقے سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا ناک اور کان اور آنک نکال دی گئی تھی جسم کے ٹکلے کر دی گئے تھے اور ان چودہ ٹکلوں کا ہار بنا کر کیا ہندہ نے اپنے گلے میں پہنا تھا اتنی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا کس کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے میرے نبی نے رشاد فرمایا قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو شہادت ہے وہ امیر حمزہ کی ہیں جتنے بھی سردار ہوں گے جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں کی سرداری میرے چچا امیر حمزہ کریں گے کیونکہ قیامت کے دن کیا ہے جب حشقہ میدان لگے گا تو ہر ایک کی جماعتیں الگ الگ بن جائیں گی شہیدوں کی جماعت الگ ہوگی عالموں کی جماعت الگ ہوگی حافظوں کی جماعت الگ ہوگی نبیوں کی جماعت الگ ہوگی نبیوں کی جماعت کی سرداری کون کرے گا امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید جتنے بھی ہوں گے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اور کیا ہے قیامت تک شہید ہونے والا ایک ایک بچہ ایک ایک انسان کیا ہے ایک جماعت میں کھڑے ہوں گے اور ان کا جھنڈہ کس کے پاس ہوگا حسین ابن علی کے پاس نہیں ہوگا ان کا جھنڈہ کس کے پاس ہوگا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں تو شوال کا مہینہ جو عید کا مہینہ کہلاتا ہے اس مہینے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ستر کتنے اور اسی ستر میں کون ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں تو کیا اللہ کے نبی کے چچا اتنے لاوارس ہیں کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ نہ بنایا جائے بتائیے بھائی اگر محرم غم کا مہینہ ہے تو شوال غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے اگر شوال محرم غم کا مہینہ ہے تو ذلحجہ غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے ذلحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اب آپ رمضان میں آجائیے رمضان سترہ رمضان المبارک رمضان سترہ روزہ ہے کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے جس میں چودہ صحابہ کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا چودہ صحابی کو تو ایک حسین ابن علی دس محرم کو شہید ہوتے ہیں پورا مہینہ غم کا قرار پاتا ہے تو رمضان میں چودہ صحابی زباہ کیے جاتے ہیں چودہ صحابی اللہ کے دین کے لیے کیا ہے کاتے جاتے ہیں چودہ صحابی شہید ہوتے ہیں تو کیا رمضان کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے رمضان میں کیوں کپلے مناتے ہیں آپ رمضان میں کیوں پلاؤ بریانی کھاتے ہیں رمضان بھی غم کا مہینہ منائے اور پھر اور دور نہ جائے حسین ابن علی کس کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں گیارویں روزے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نامی شخص نے گیارویں روزے کو فجر کی نماز اور گزرتے ہوئے کہ لوگ رمضان کا وقت ہو گیا یہ زبان سے کہتے ہوئے نکلتے تھے تو باقیدہ پلاننگ کے تحت وہ بندہ چھپا ہوا بیٹھا تھا اور اس نے کہا آپ کے کیا ہے ماتے پر اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ زخم اتنا گہرا ہو گیا دماغ سے خون نکلنے لگا پوری داڑی کا خون سے تر ہو گئی اور اسی زخم سے آپ دو دن کے اندر شہید ہو گئے تو حسین ابن علی کی شہادت تو غم کا مہینہ ہے لیکن علی جو ان کے والد ہے جو ان کے باپ ہے جو اللہ کے نبی کے داماد ہے ان کی شہادت کا مہینہ غم کا مہینہ کیوں نہیں گئی رمضان کا مہینہ گیارویں روزے کو کون شہید ہوا ہے گیارویں روزے کو کون شہید ہوا ہے حضرت علی بات سمجھا رہی ہے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں گیارویں روزے کو کون شہید ہوا ہے حضرت علی شوال میں کون شہید ہوا ہے حضرت امیر حمزہ زی قادمہ کون شہید ہوا ہے حضرت عثمان غنی ایک محرم کو کون شہید ہوا ہے حضرت عمر فاروق دس محرم کو کون شہید ہوا ہے حضرت حسین بن علی اب آپ آجائیے محرم صفر ربیو الاول ربیو الاول میں آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو ربیو الاول کا مہینہ ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے کیا ہو گئے آپ وفاتف آ گئے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور جس وقت آپ رخصت ہوئے تھے پورے مدینے میں غم کا ماحول تھا پورا مدینے میں کھرام مچا ہوا تھا صحابہ ایسا جہاں قومہ میں آگئے ہوں حضرت علی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر تو ننگی تلوار لے کر کیا ہے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا میرے نبی آرام فرما رہے ہیں وفات کا یقین نہیں ہو رہا تھا صحابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں ایک عربی کا شہر ہے کہ میرے اوپر غموں کے پہال ٹوٹ پڑے میرے اوپر غموں کے پہال ٹوٹ پڑے اگر یہ غم دنوں پر پڑ جاتے تو دن اس کا وزن برداشت نہ کر پڑتے دن رات بن جاتے کیا بن جاتے یہ دن رات بن جاتے یعنی آپ ان کے الفاظ دیکھئے کہ میرے اوپر غموں کے پہال ٹوٹ پڑے اگر یہ غم دنوں کے اوپر پڑ جاتے تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے اتنا خطرنا غم کیونکہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے تو کیا حسین ابن علی کی شہادت جس مہینے میں ہو وہ غم کا مہینہ ہے لیکن نبی علیہ السلام جس مہینے دنیا سے رخصت ہو وہ غم کا مہینہ نہیں ہے بتائیے بھائی وہ بھی تو غم کا مہینہ ہونا چاہیے وہ بھی تو غم کا مہینہ ہونا چاہیے وہ تو نانا ہے وہ تو اصل ہیں ان کی وجہ سے کائنات کا نظام سجا گیا ہے تو ربی علیہ السلام کے مہینے میں کیوں آپ کھانا مناتے ہیں ربی علیہ السلام کے مہینے میں کیوں شہادی کرتے ہیں ربی علیہ السلام کے مہینے میں کیوں آپ کیا ہیں خوشی مناتے ہیں بات سمجھ آرہی میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اسلام میں غمی کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں غم کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے غم صرف تین دن کے لئے ہے غم کتنے دن کے لئے ہے اگر کسی کی وفات ہو جائے تین دن کا سوگ ہے عورت کے لئے زیادہ ہے اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کا غم چار مہینہ دس دن کا ہے عدت سوگ بھی ایک طرح کا تو چار مہینہ دس دن تک وہ کیا ہے بناوں سنگار چولی اور یہ ساری کیا ہے فیشن سے کہ آپ نے آپ کو دور رکھے گی یہ عورت کے لئے جس کا شوہر فوت ہو جائے عام لوگوں کے لئے تین دن کا غم ہے کتنے دن کا تین دن کا اس سے زیادہ کا غم نہیں ہے اس سے زیادہ کا کیا ہے غم نہیں ہے تو یہ اسلام پہلی بات یاد رکھئے گا کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے آپ کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہیں کسی بھی دن شادی کر سکتے ہیں رات کے بارہ بجے کر سکتے ہیں صبح کی کیا ہے بلکل چاندرے میں نکاح کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اسلام میں منحوسیت کا غم کا کوئی تصور نہیں ہے یہ جو باتیں بنائی گئی ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں یہ ہنود کی باتیں ہیں کیونکہ ہم ہندوستانی کلچر میں رہتے ہیں انہی کے ساتھ مکسپ کلچر میں 현재 وہاں کہا پنڈس سے شگون نکلوائے جاتا ہے بتائیں جی کون سے مہینے میں شادی بہتر رہے گی کون سے مہینے میں کیا ہے کون سی تاریخ کیا ہے وہ کیا نکلواتے ہیں کیا بولتے ہو اسے ہاں پنڈس سے وہ نکلواتے ہیں نا کہ کون سی تاریخ میں بہتر بیٹھ رہا ہے فلا تاریخ میں فلا دن میں فلا اور اس دن ستارے ٹکر آ رہے ہیں نہیں ٹکر آ رہے ہیں وہیں چیزیں مسلمانوں میں آگئی ہیں شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے کہ ہمارا ایک کامل دین ہے مکمل دین ہے پاکیزہ دین ہے ہم نے اپنے دین میں غلط چیزیں کہاں تا شامل کر لی ہیں ہم نے اپنے دین میں یہ غلط چیزیں کہاں تا شامل کر لی ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے ارے بھائی اسلام میں غم کا کیا ہے منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے بارہ مہینے ہیں محرم، سفر، ربع الاول، ربع الثانی، جماعت الاولى، جماعت الثانی رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقادہ، ذی الحج ان بارہ مہینوں میں جس مہینے میں آپ شادی کرنا چاہے شادی کریں رمضان میں بھی شادی کر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محرم میں بھی شادی کر سکتے ہیں سفر میں بھی کر سکتے ہیں جس مہینے میں آپ شادی کرنا چاہے جس تاریخ میں آپ شادی کرنا چاہے جس دن آپ کپلے خریدنا چاہے جس دن آپ کیا اچھا کھانا بنانا چاہے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ آج کے دن کیا یہ والی چیز نہیں بنے گی یا آج کے دن یہ گوشت نہیں بنے گا یا آج کے دن کیا ہے مچھلی نہیں بنے گی اس طرح کی چیزیں لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں بنا رکھی ہیں یہ سوائے جہالت کے نادانی کے اور ہندوانا کلچر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بات سمجھ آئی بھائی بہت سادے لفظوں بات کو سمجھانے کوشش کیے بات سمجھ میں آئی آج سے اس پر عمل کریں گے عمل کریں گے اس پر بھائی اگر غم کا مہینہ ہے تو بھائی پھر سارے غم کا مہینہ بناو نہیں تو اللہ کے بات لٹھ بجے گا پھر بھائی تم نے حسین ابن علی کی شہادت کو غم کا مہینہ بنایا جو ان کے والد ہیں ان کو آپ نے حیثیت نہیں دی اللہ سوال کرے گا نا بھائی آپ نے بیٹے کا تو حیثیت دی بیٹے جس مہینے میں شہید ہوئے اس مہینے آپ نے کیا غم منایا تو رمضان میں آپ نے غم کیوں نہیں منایا اگر رمضان میں تو ان کے والد شہید ہوئے تھے اور آپ نے اللہ کے نبی جس مہینے میں رخصت ہوئے تھے وہ تو نانا ہے ربی اللہ وال اس مہینے میں کیوں آپ نے غم کیوں نہیں منایا پھر اللہ کے نبی سوال کریں گے اچھا میرے چچا جس مہینے میں شہید ہوئے تھے اس مہینے تم نے شادیاں کیوں کریں یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے پھر کیا ہے اللہ کے نبی کے داماد ہے اور پھر اللہ کے نبی کے صحابی ہیں صحابیات ہیں کوئی مہینہ کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس مہینے میں جس تاریخ میں کوئی نہ کوئی اسلام کی عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت نہ ہوئی ہو سال کے 365 دن ہے ہر دن کوئی نہ کوئی اسلام کی ایک بلی ہستی بلی عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے ہوتے رہے ہیں تو کیا آپ ہر دن غم منائیں گے پتے کھا کے پھر زندگی گزارنا جنگلوں میں چلے جاؤ کہ بس جب تک زندگی جنگل پتے کھا کے زندگی گزار لیں گے کوئی دن خوشی نہیں بنائیں گے کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی شہید ہوتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی رخصت ہوتا دنیا سے بھائی پھر تو یہ بات مجھے اچھی لگے گی کہ ایسے لوگ جو غم کا تصور رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مشکا شریف کی روایت ہے کہ اگر منحوسیت ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی اگر منحوسیت میں قرار دیتا تو تین چیزوں میں نافرمان بیوی چھوٹا تنگ اور تاریخ گھر اور کیا نافرمان سواری گھوڑا پال لکھا ہے خوب کھلاتے پلاتے ہیں جیسی بیٹھنے چلے لات مار دی بیٹھنے نہیں دیتا سواری کرنے نہیں دیتا اسی طریقے سے بیوی ہے نافرمانی کرتی ہے یہ گھر ہے بہت تنگ اور تاریخ گھر ہے چھوٹا سا گھر ہے نہ روشنی آتی ہے نہ دھوپ آتی ہے اگر منحوسیت مانتی جاتی تو ان تین چیزوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں حالانکہ ان میں بھی منحوسیت نہیں ہے کبھی آپ کہتے ہیں بھائی تو نافرمان بیوی منحوسے دوں کبھی جا کے لڑنے لگنا پھر وہ مستلر لگ لیا ہے ہاں بھی مفتی صاحب نے کیسا بیان کر دیا مفتی صاحب نے کیسا بیان کر دیا ہمیں منحوس قرار دے دیا یعنی اگر منحوسیت کا تصور ہوتا تو ان تین چیزوں میں ہونا چاہیئے تھا لیکن اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے نہ تو کوئی دن منحوس ہے نہ تو کوئی انسان منحوس ہے نہ تو کوئی مہینہ منحوس ہے نہ تو کوئی زمانہ منحوس ہے سارا کیا ہے پورے سال کے جو بارہ مہینے ہیں سال کے تین سو پچپن دن ہیں سال کے جو بھی گھنٹے ہیں ساتے ہیں کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کسی بھی وقت کو آپ منحوس بتائیں کسی بھی ٹائم کو منحوس بتائیں کسی بھی زمانے کو منحوس بتائیں جس وقت آپ جو کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے اب آج کے دن لوگ کیا کرتے ہیں شربت پلا رہے ہیں بھائی بھائی یہ کونسی ہی نہیں کی ہے سبیل لگا رہے ہیں کونسی ہی نہیں کی ہے بھائی آج کے دن تو روزہ ہے حدیث میں تم روزہ تلوا رہے ہو تو تم تو کیا ہے بھائی روزہ رکھوانا لوگوں کو تم روزہ تلوا رہے ہو بھائی دن میں تم شربت بات رہے ہو تو یہ تو روزہ تلوا رہے ہو آج کے دن روزہ سنت ہے اور اتنا اہم ترین سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دسویں محرم کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن دو روزے رکھنے نو اور دس یا دس اور گیارہ کیونکہ دسویں محرم کو یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس لئے اللہ کے نبی نے ان کی موافقت سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ دو روزے رکھنے یا تو نو اور دس کا رکھنا ہے یا دس اور گیارہ کا رکھنا ہے یعنی شریعت کا حکم روزہ رکھنے کا ہے اور تمہارا کام روزہ تلوانے کا ہے تو بتاؤ سواب ملے گا کناہ ملے گا یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں اب بتاؤ تازیہ پر لائن لگی ہوئی ہے بھائی منت مانگ رہی ہے نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے پورے سال انتظار کیا تازیہ کا اس پر کیا ہے ملیدیں چل رہے ہیں اور اس پر اگر بتیاں چل رہی ہیں منتیں مانی جا رہی ہیں ارے شرم مانی چاہیے کافروں میں مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں رہ گیا وہ بھی بھوتوں کو پوجہ کر رہے ہیں پھوتوں پر چلاوے چلا رہے ہیں اور یہ کیا ہے لکڑی اور اس پر کیا ہے بیل بھوٹوں پر چلاوے چلا رہے ہیں لو جی منت ماننی ہو گیا کام نماز نہ پڑھنی پڑھے ہیں کیا ہے صبح اٹھنا نہ پڑھے ہیں صبح اٹھ کر اللہ سے مانگنا نہ پڑھے بس کیا سال میں ایک وقت چڑھاوا چڑھا دیا اور کیا منت ماننی ہو گئے کہا ہے بیڑا پار ہو گیا دم مدار بیڑا پار ہو گیا ارے شرم آنی چاہیے کیا ہو گیا مسلمانوں کو یہ مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں اتنے کچھے عقائد یہ تو کافروں کے عقائد ہوتے ہیں یہ تو غیروں کے عقائد ہوتے ہیں لو جی اب کیا ہے اب وہ لکڑی اور کیا ہے پھوس سے انسان کے ہاتھ سے بنا ہوا تازیہ وہ کیا ہے وہ ان کی منتیں پوری کرے گا وہ ان کی بیگڑیاں بنائے گا ارے یہ انسان چھے بھٹکا انسان جس کے ہاتھ پیر چل لے یہ خود کچھ نہیں کر سکتا مدلہ وہ لکڑیاں جس کو انسان نے خود بنایا ہے وہ کیا ان کی منتیں پوری کرے گا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شیعوں نے سنیوں کے درمیان گھسیڑ دی ہیں اور سنی بھی اس کو کرنے لگے ہیں جبکہ سنیوں کو جو امام ہیں جن کو مدلہ احمد رضا صاحب کو جو لوگ مانتے ہیں ان کے فتوے بھی سلسلے موجود ہیں فتاوہ رضویہ کے اندر کہ تازیہ پر جانا تازیہ دیکھنا تازیہ بنانا تازیہ میں کسی بھی اعتمار شریک ہونا ہے سراسر ناجائز اور حرام ہے آپ فتاوہ رضویہ کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں لیکن کیا ہے ان کے امام ممبر سے بیان نہیں کریں گے آمدنی ختم ہو جائے گی ابھی کل رضا مسجد کے اندر پتہ لگا ہرام ہے تازیہ بنانا تازیہ میں شریک ہونا تازیہ دیکھنا یعنی کسی بھی اعتمار سے انول ہونا لیکن کیا ہے ان کے امام اس پر کہیں باقعدہ چندہ کر رہے ہیں تازیہ کا کیوں نوٹ جیم میں آ رہے ہیں نوٹ جیم میں آ رہے ہیں میں نے ایک مردہ کہا ایک بریلوی امام صاحب سے میں نے بھائی آپ لوگوں کے وہاں تو یہ منع ہے آپ کے امام تو منع لکھتے کہنا رہے مولانا کیا کریں اگر زیادہ کہیں گے تو مسجد سے بھی نکال دیں گے کیونکہ اب امت اتنی زیادہ اس میں بھی کر چکی ہے تو بھائی اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے جو بات ہے کلیر کلیر بولنی چاہیے عوام کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے تو ان بدعات سے رسومات سے بچیں اللہ سے تعلق کو قائم کریں اور اللہ سے لو لگائیں اور صحیح دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم